وہ جو پنجاب حکومت چلا رہے تھے بطور نگران وزیراعلا وہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی انہوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ کارکردگی کیا تھی وہ کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے پولیس کو فری ہینڈی دیا پولیس کو پوش کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ حملہ آور ہو جائیں اور کسی کو کسی بھی الزام میں اٹھا کے اس کو پکڑ لیں اس کا گھر توڑیں قائرہ صاحب محسن نقوی صاحب کس کے امیدوار ہیں وہ ان کا جو قرب ہے وہ تو آسفلی زرداری صاحب کے ساتھ رہا ہے آسفلی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنا بیٹا بھی قرار دیا تو کیا اس کو پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ڈالا جائے یا یہ فیصلہ سریحن پی ایم ایلین کا ہے محسن نقوی صاحب بڑے ہیں وہ حماجیت شخصیت ہیں ان کے سب کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں وہ مسلم لیگ کے بھی بڑے قرب رکھتے ہیں وزارداری صاحب کے بھی قریب ہیں سب میں کوئی اور بھی شامل ہے سب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ کوئی اور بھی شامل ہے سب ہی شامل ہے جس کا شاکب ظاہر کر رہی ہے وہ سکتا ہے وہ بھی ضرورت ہو کائرہ صاحب اگر ماضی میں دیکھا جائے تو صدر آصفلی زرداری نے اپنے پہلے دور میں چین کے ساتھ راستہ ہموار کیا اور وہ ایک گائیڈنگ پرنسپلز دیتے رہے وزارت خارجہ کو اور سی پیک میں نو ڈاؤٹ اس کا راستہ بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا تو کیا اب بھی آصفلی زرداری صاحب یہ اپنا رول برقرار رکھیں گے زرداری صاحب اپنا یہ رول بھی برقرار رکھیں گے بلکہ اس سے بیانڈ بھی جائیں گے اور وہ کوشش بھی کریں گے وہ حکومت کو رہنمائی بھی دیں گے امکانی طور پر عساق ڈاؤر صاحب وزیر خارجہ آئے اور ڈاؤر صاحب کی ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ذاتی ذاتی بہت اچھا ہے یہ پچھابرتی عمل اگر چلے گا تو میرا خیال ہے اس سے چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی چیف پرنیسٹر صاحب اس بات سے اگاہ ہیں وہ زرداری صاحب کی صلاحی طور ان کے تجربات سے بھی اگاہ ہیں سو زرداری صاحب کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بلکہ ہر طرح کی سپورٹ فرام ہوگی اچھا قائرہ صاحب دوسری بار زرداری صاحب صدر بنے ہیں ان کا یہ جو دور ہے پچھلے دور سے کتنا مختلف ہوگا ملک کو رہنمائی کے حوالے سے تو مختلف نہیں ہوگا لیکن ایک فرق ضرور کہ اس وقت ہماری گارمنٹ تھی اور اپنی گارمنٹ تھی ہوتے ہوئے فیصلے کر کے اس کی امپلیمنٹیشن آسانی سے ہو سکتی ہے یہاں انہوں نے مشاورتی عمل میں فیصلے کرنے ہیں اور امپلیمنٹیشن شہبار صاحب میں کرانی ہے تو فرق تو ضرور ہے اور اب وہ ایک تیارات بھی پارلیمنٹ کو سوم چکے اپنی پچھلی صدارت میں تو بڑا اچھا کیا ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ درست فیصلہ ہے لحظہ کر دیا کاری صاحب پاکستان مسلمی نون کہہ رہی ہے کہ نگران حکومتوں کا خاتمہ ضروری ہے برخصوص اس کے ایک سینیٹر تو باقاعدہ طور پر تقریریں کرتے بھی پائے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ نگران حکومتوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور جو موجودہ حکومتیں ہیں یہی نگران میں کنورٹ ہو جائیں اور الیکشن کروائیں کیا پاکستان مسلمی نون کے اس موقف کی تائد پاکستان پیپلز پارٹی کسی لیول پر کر سکتی ہے یا اب اس پہ غورہ فکر نہیں ہوا میرا نہیں خیالہ بھی اس پہ کوئی سنجیدگی سے غورہ فکر ہوا ہے یہ جنرلی لوگوں کی کچھ کچھ بندوں کی ارہا ہے اس لیے کہ جس روح کے تحت کے ٹیکر گورنمنٹ کا تصور دیا گیا تھا وہ بزردہ اتم تو اچیف نہیں ہوا لیکن کافی حد تک ویرال اگ نیوٹیلٹی ہوتی ہے یہ بھی ہے کہ ہم کیونکہ بہت زیادہ بھی پارٹیزن ہو گئے ہیں بہت زیادہ ہماری تلقیہ آپس میں بڑی ہوئی ہیں ضربات ہمارے اچھے نہیں ہیں لہٰذا کچھ گورنمنٹ بیٹھ کے اگر الیکشن کرائے گی تو پھر اور زیادہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے سو یہ کے ٹیکر گورنمنٹوں کی غیر فعالیت یا ان کی جتنی امکان تھا ان سے جتنی توقع تھی ان سے نیوٹیلٹی کی یا فعالیت کی وہ اچھیو نہیں ہوئی اس طرح والے سے باتیں کی جا رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے اس کو بدلنے میں بھی خاصا مشکل سوال ہوگا اور نیب کے بارے میں کوئی اکسوئی ہے نیب بالکل نیب کے اندر اس قانون کو جو بس یوز آف آتھارٹی کا قانون ہے بس یوز آف لاؤ جو نیب کا ہوتا ہے جس سے ملک کے اندر جو شہاستدانوں کو ایک طرف جو ہماری بیروپریسی کو یا باقی لوگوں کو جو ایک حراسہ کر کے جس طرح ہمارے ہاں ہے حراسہ کر کے اس قانون کا میس یوز کر کے ساری ریاستی مشیم جی کو جکڑ دیا گیا ہے سارے میڈیا کا بھی اس پہ اتفاق ہے بائی ریلالچ اور شہاستدانوں کا بھی ہے کہ اس کے ساتھ اس نظام کے ساتھ تو چلنا جو ہے ریاستی مشیم جی چل نہیں سکتی اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی ہاں ہمارے ملک کے اندر کیونکہ آلڑی قوانین موجود ہیں جو اکاؤنٹیبلیٹی کے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبلیٹی کے قوانین اور ادارے ہوتے ہوئے آپ ڈوپلیکیٹ یا ٹرپلیکیٹ قسم کے جو قوانین ہیں ان سے جان فڑوانی چاہیے ان میں اصلاح کرنی چاہیے تو نیب کا خاتمہ یعنی ویسے اگر آپ اگر اگر ایک اگر مجھے رائے دینی پڑے تو میں تو کہوں گا کہ واقعی نیب کو ختم کر دینا چاہیے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن حالات میں ہے میری رائے کو کئی پر لگ جائیں گے تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ نیب کے قانون کو درست یا اکاؤنٹیبلیٹی کے قانون کو درست اعمال ہونا چاہیے اچھا قیرہ سب عدالتی اصلاحات اور جو ڈوپلیکیشن ہے ٹرپلیکیشن ہے یہ ختم ہونا چاہیے ناظرین انیس رکنی کابینہ نے آج حلف اٹھا لیا ہے اور اب حکومت تازی کا مرحلہ مکمل ہونے کو ہے گورنرز نے اب بس اپنے عدوں کا حلف لینا ہے حبیب صاحب آج جو انیس رکنی کابینہ جس نے حلف اٹھایا ہے اس میں موسیل نقوی صاحب بھی شامل ہیں آہد چیما صاحب بھی شامل ہیں اور اسی وجہ سے اسے تسلسل قرار دیا جا رہا ہے نگران حکومت کا موسیل نقوی صاحب کو اتنی امپورٹنس کیوں مل رہی ہے آخر ان کے پاس کون سی گیدر سنگی ہے کہ دیکھئے موسیل نقوی صاحب کا رائز ٹو پاور جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یا رائز ٹو دی فیڈل کیبنٹ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ جو پنجاب حکومت چلا رہے تھے بطور نگران وزیراعلا وہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور یہ بات آپ کو یاد ہے بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دراصل پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور انہوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وہ کارکردگی کیا تھی وہ کارکردگی یہ تھی کہ انہوں نے پولیس کو فری ہینڈی دیا پولیس کو پوش کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں پہ حملہ آور ہو جائیں اور کسی کو کسی بھی الزام میں اٹھا کے اس کو پکڑ لیں اس کا گھر توڑیں نہ صرف گھر مطلب اس کو گرفتار کریں بلکہ جب کئی چھاپا مارے ہیں تو بلا وجہ گھر توڑیں تاکہ کسی لوگوں کو نقصان ہو اس کی ایک مثال اسلام اقبال صاحب ہے اسلام اقبال صاحب آپ ذرا تصور کیجئے کہ وہ ثابت وزیر رہے ہیں چلیئے ان کے نام مقدمات میں شامل ہے ان کا گھر توڑا گیا اور ان کا تو الزام یہ ہے کہ میری بیٹی کا جہیز تک بھی اٹھا گیا ہے تو یہ سارا کچھ انڈر ووچ ہو رہا تھا جناب محسن نقوی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے ایم پی ایس تھے یا جتنے امیدوار تھے اس وقت ایم پی ایس کے وہ سب لوگوں کے کہنے پر پنجاب پولیس بھی حرکت میں آتی تھی ڈی سی بھی حرکت میں آتے تھے مجھے تو ایک امیدوار نے کہا تھا کہ جناب مجھے تو مزہی حکومت میں رہنے کا اب آیا ہے جی کہ ڈی سی جو ہے وہ بالکل ایسے فدویانہ انداز میں میرے کام کرتا ہے کہ جس کی حد نہیں ہے اور یہی صورتحال وفاقی حکومت کی تھی وفاقی حکومت کے اداروں کی تھی تو لہٰذا ان کا جو رائز ٹو پاور ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اگر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے بلکہ اس کے عوض میں آپ کو مزید پرموٹ کیا جائے گا آپ کو مزید آپ کی ٹوپی میں مزید فیدرز جو ہیں وہ لگا دیا اسحاق دار صاحب بھی شامل ہیں وفاقی کابینہ میں گو کے وزارت خزانہ انہیں نہیں مل رہی لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسحاق دار صاحب وزیر بنے ہیں کابینہ میں شامل نہیں اچھا اب آپ پوچھیں گے یہ کیا فکر ہوں یہ کیا ہے ٹھیک ہے نہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں وزارت خارجہ دی جی جی میں یہی طورز کر رہا ہوں وہ وزیر خارجہ بھی ہیں لیکن کابینہ میں شامل نہیں اچھا جی اس کی وجہ ہے اس کی کیا منطق ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھئے کابینہ جو ہے وہ تمام کی تمام ان لوگوں پر مشتمل ہے جو شہباز شریف صاحب کے قریب اچھا اور اسحاق دار صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ایک زوراوری کے وہ سینہ زوری آپ اسے کہہ لیں یا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہکد زورتے وہ آئے تھے کابینہ میں شہباز شریف صاحب کی کیونکہ ہکدہ زور ان کا جو تھا وہ تھا نواز شریف صاحب کا کہ مفتہ اسماعیل کو ہٹوایا گیا اور خود وزیر خزانہ وہ بن کے تشریف لے آئے اب جو ہے ان کی وزارت خزانہ کے میں نے آپ کو اسی پروگرام میں ارز کیا تھا کہ اب اسحاق دار صاحب وزیر خزانہ نہیں ہوں تو اب وہ وزیر ہیں کہنے کو وہ وزیر ہیں وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی بیٹھیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا انہیں محض ایڈجسٹ کیا گیا انہیں ایکزیکلی یہ درست لفظ ہے کہ انہیں محض ایڈجسٹ کیا گیا ہے تاکہ وہ کابینہ کے ماحول کی خبریں نواز شیف صاحب کو پہنچا سکیں نواز شیف صاحب کے کچھ پیغامات کابینہ کو پہنچا سکیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی حیثیت اس قاسد کے ہونے سے بھی کچھ کم تر ہو جائے گی وہ ان کی جو پاور تھی جو طاقت تھی ان کی کابینہ وہ سمجھئے کہ وہ نیکس ٹو پرائیم نیسٹر ہوا گیا بلکل ایسی ہے اب وہ نیکس ٹو نیکس ٹو نیکس ٹو سم ہوئے اچھا ڈڈڈڈڈڈڈڈ